اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مدعوب مومنان کے صدر زاہد بلوش صاحب اور سیکیٹری سعید بھائی میرے ساتھ موجود ہیں پوچھتے ہیں کہ اس ملیر کے اس ٹورنامیٹ کے بارے میں زاہد بھائی کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ملیر نیوز کا اور آپ کا بہت بہت شکریہ جس طرح سے آپ نے اس ٹورنامیٹ کو چار چاند لگا اپنے کوریس کے ساتھ جو ڈیلی بیسس پہ جو میش نہیں دیکھ پاتے تھے یا گرانڈ آنے سے کاثر تھے وہ یوٹیوب کے ذریعے یا پیس بک کے ذریعے آپ کے ملیر نیوز کو ہمیشہ فالو کرتے تھے اور بہترین ریزلٹ ہے آپ کی کوریس کا برحال آپ کو بہت بہت مبارک اور شکریہ آپ کا جس طرح سے آپ پروموٹ کرتے ہیں پڑوال کو اور جہاں تک اس ٹورنامیٹ کا سوال ہے اسماعیل میموریل چیلنج کا سیزن ٹو کا اور یہ کراچی کا ون آب دا بیسٹ ٹورنامیٹ رہا ہے پہلی سیزن بھی شاندار رہی ہے اور سیکنڈ سیزن بھی شاندار رہی ہے جو پہلی سیزن کا جو ٹورنامیٹ تھا بیڈ لک ہوا ہمارے ساتھ جو ہم سیکنڈ راؤنڈ میں کٹ گئے تھے اور اس سیزن کے لیے کاز کر ہم نے تحاری کی تھی کہ تاکہ اس سیزن کے فائنل تک ہم پہنچیں اور اچھیب کریں فائنل بھی اور انشاءاللہ عزیز آج جو فائنل ہے اس کے لیے ہم نے محنت کی ہے اور انشاءاللہ سپورٹروں کی دعاوں کو طلب گار ہیں کہ اس فائنل کو ہم جیتے ہیں اور جو ٹراپی رکھی ہیں انہوں نے جو چمپین لیگ کی جو سیمپل ہے جو موڈل ہے وہ ہر ٹیم کی کوائش ہوتی ہے کہ ہم اس کو اچھیب کریں ٹراپی کو ہماری بھی کوائش ہے کہ مدو محمدن اس کو جیتے اور اپنی شوکس کا زینت بناے قلب کا ملیر کے ٹورنمنٹ کے بارے میں زائد بھائی اب کیا کہتا ہے کہ ملیر میں اس طرح جو ٹورنمنٹ کھیلے جائے اب یہ ایک بات بھی ہم نے سنیے کہ کراچی کی شہر میں جتنی ایس ٹویس ٹیس ٹیس جتنے بھی ٹیمیں آتی ہیں وہ ملیر کی گراؤنڈوں میں کامیاب نہیں ہوتی ہے مگر آپ کی وہ واحد ٹیم ہے جو ملیر کے گراؤنڈ میں کامیاب ہوتی آتی ہے اچھے ملیر جان تک دیکھیں ملیر کے ملیر کا سوال ہے ملیر میں اس طرح ہے کہ جو فیلڈ ہے اس کی جو پچ ہے وہ ہیں گراسی سارے ٹھیک ہے زیادہ تر گراسی گراؤنڈ ہے اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم جا کے گراسی گراؤنڈ میں کہیں کیلیں کیونکہ آپ کو پتا ہے مدو محمدن کا جو گراؤنڈ ہے وہ آسٹو ٹرپ ہے ٹھیک ہے نا آٹی پیشل گراس ہے ہم جاں کئی مٹی کے گراؤنڈ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کیلتے ہیں وہاں جاتے ہیں کیلتے ہیں لیکن یہ کہ مشکلات ہمیں زیادہ آتی ہیں بجائے اس کے گراسی گراؤنڈ کے جو گراسی گراؤنڈ میں ہم آتے ہیں تو وہاں ہم پرفارم کر سکتے ہیں نسبت اس میں مٹی کے تو اسی لیے ہماری فرس چوائس ہوتی ہے کہ ملیر کے طرح ہم جائیں گراسی گراؤنڈوں میں کیلیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں نائنٹی منٹ کا گیم ہوتا ہے ایچ شاپ فورٹی فائب کا ہوتا ہے تو اس میں ہمیں ایڈوانٹیج ہے کیونکہ ہماری ٹیم ہے ٹریننگ والی ٹیم جو نبے منٹ کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو ہماری ٹیم ہچی پرفارم کرتی ہے اسی لیے ہم چوائس کرتے ہیں ملیر کو اور ملیر میں نظم الزب کے ساتھ ٹورنامیٹ ہوتے ہیں پوری طرح سے آرگنائز کیا جاتا ہے ٹورنامیٹ کو تو ڈسیپلن کے ساتھ ہوتا ہے اس کا سہرہ پورا سہرہ اس کے ڈسٹک ملیر کو جاتا ہے پتی محمد برپت صاحب ہیں سیکیٹری شاہد تاج ہیں اور دیگر جو ٹیم ہیں ان کی ان کو سہرہ جاتا ہے کہ یہاں کامیاب ٹورنامیٹ ہمیشہ منقض ہوتے ہیں بہت شکریہ